ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان ہے قوم کی حیثیت سے امانتداری کو دیانتداری کو اپنی پہچان بنائیں اور اپنے اندر امانتداری کو دیانتداری کو اپنی شناخت مسلمانوں کی پہچان مسلمانوں کی علاوات مسلمانوں کی سب سے بڑی خوبی ابد گئی تھی کہ مسلمان سب کچھ وہ سکتا ہے لیکن بے ایمان نہیں ہو سکتا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ خیالت کرنے والے اسلامی امانت اسلامی دیانتداری کی اعلیٰ بسان ہے کہ آج چودہ صدیہ بزرگی چودہ سو سال سے کچھ زیادہ عرصہ ہو گیا ہے کتنے ہمرا آئے اور چلے گئی کتنے بادشاہ و فرمانوہ آئے وہ ختم ہو گئے لیکن آج تک وہ چاہی شہی خاندان کے لوگوں ہی پاس ہے ان کی تسترس ہوں کے قبضے میں ملنے سے پہلے بھی صادق اور حمیق کے لقب سے جانے جاتے تھے اور آپ کی یہ خوبی اور آپ کی یہ شناخ اور آپ کی یہ پہچان اتنی آمد تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنیوں کے باوجود اس کو برقرار لکھا ونعوه باللہ من شنود انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یعبه اللہ فلا مضل له ومن یقلله فلا خادي له ونشہد ان سیدنا وقولانا محمد نعوه ورسوله اما بعد فاعوه باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ يعبركم ان تؤذبوا الامانات الى اہلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان اللہ نعیم ما عیدوكم به ان اللہ کان سمیعا بصیرا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اربع اذا کن فیك فلا علیك ما فاتف من الدنیا حب امانہ وصدق الحدیث وحسن خديقہ احمد في قرآن او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دوشید اللہم صلی علیہ محمد وعلا آل محمد کما صلیت علیہ وعلا آل عبراہیم اللہم صلیت علیہ وعلا آل عبراہیم وعلا آل عبراہیم میں نے آپ کے سامنے پڑھنے کی سعادت حاصل کی اس کی روشنی میں چند باتیں آرس کرنی ہیں اللہ پاک مجھے صحیح طریقے سے کہنے کی سچ بات کہنے کی اور سبتو سپر عمل کرنے کی توفیر مطا فرمائیم پرانے قریب میں اللہ تبارک وعلا آل نے اہل ایمان کو یہ لوگوں فرمایا ہے کہ امانتوں کو امانت کے حقداروں کو امانت والوں کو اور امانت کے مالکوں کے حوالے کر دیا جائے امانت داری اور دیانت داری یہ ایک خوری ہے ایک اچھا وست ہے ایک نیک صفت ہے اور اسلامی تعلیمات میں اسلامی اخلاق میں ایک بہتری تعلیم ایک بہتری خلق جس سے متصف ہونے کی جس سے اپنانے کی اللہ نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعقیق کی ہے ترغیق کی ہے شعور نے لیا ہے اور ادھر کو توجہ کیا ہے جس شخص کے اندر ایمانداری ہے دیانت داری ہے وہ ایک اچھا انسان ہے اور جس شخص کے اندر امانت داری نہیں ہے وہ ایک اچھا انسان نہیں ہو سکتا مسلمان ہونا اور امانت نشیانت کرنا دیانت نہ بڑھنا یہ مناسبوں کی شناخت ان کی علامت اور پرچار قرآن کریم میں اللہ تعالی نے انشاء فرمایا وَبِنْ أُمَّدِ تَأْمَنُوا بِدِينَارِ لَا يُحَدِّهِ إِلَيْكِ یهودیوں کی پرچار بتائیں علامت کو نشانی بتائیں اور مناسبوں کی نشانی بتائیں ان میں کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو آپ ایک دینا امانت کے دور پر دیں ایک دینا کے سلسلے میں انہیں امین بنا لیں لَا يُحَدِّهِ إِلَيْكِ وہ آپ کو واپس نہیں کریں اس میں بھی خیانت کر جائیں گے مگر یہ کہ ان کے سر پر سوات ہو جاؤ پیچھے لگے رہو وہ الگ بات دے دیں ورنہ وہ اتنے خائن ان خیانت کرنے والے ہیں کہ ایک دینا کے اندر بھی خیانت کر لیں آپ کو واپس نہیں دیں وَنَبِيُّ بَا صلی اللہ علیہ وسلم نے خیانت غدداری بے دیانتی کو منافقوں کی علامت و نشانی خرار دیں چار چیزیں ہیں جس شخص کے اندر پائی جائیں تو خادس منافق ہوگا وَمَنْ كَانَتْ بِيِ خَسْلَكُمْ مِنْ هُمْنَا کَانَتْ بِيِ خَسْلَكُمْ مِنْ نِفَاقُ اور جس شخص کے اندر امی سے کوئی ایک چیز ہوگی تو اس کے اندر منافقت کی ایک نشانی اور ایک چیز ہوگی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پودی زندگی امید بن کر امانتدار بن کر دیانتدار بن کر گزاری مکی زندگی بھی جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سن پر ابھی نروبت کا تاج نہیں رکھا گیا تھا آپ کو نبی نہیں بنایا گیا تھا اس وقت بھی آپ مکی کے لوگوں میں امید کی حیثیت سے مشروع تھے صادق کی پہچان دکتے تھے کہ یہ شخص سچا ہے یہ شخص امانتدار ہے یہ شخص باخلان ہے اسی لیے نبوہر سے پہلے کی بات ہے جب سہلاب آنے کی وجہ سے کفان کی وجہ سے کعبہ کو کفان خدا کو بیداللہ کو نقصان پہنچ گیا تھا اور اس کی مرمت کی یا دوبارہ تعمیر کی ضمورت پیش آ گئی تھی تو اس موقع پر دوبارہ تعمیر کیا گیا ہے اس کی مرمت کی گئی اور حجرِ اسمت کو اپنی جگہ پر نصد کرنے واپس رکھنے کا جب موقع آیا تو ہر خاندان یہ چاہتا تھا کہ یہ ساتھ ہمیں آسلوں اور جس سلم ان میں آپس نے اختلاف پڑا اور قریبتہ کے لڑائی کی نومت آ جائے لیکن پھر کسی اقل مند میں کسی دانش مند میں انہیں یہ مشورہ دیا کہ آپس میں اختلاف بد کرو لڑو بد میں ایک رائے دیتا ہوں اس رائے پر اگر کوئی تذیر ہو جاؤں تو بہتر ہے سب نے کہا ٹھیک ہے اس نے کہا کہ دائی یہ ہے کہ کل صبح صبحے لے جو شخص سب سے پہلے بیت اللہ میں آئے حرب میں آئے تو وہ شخص جو بھی فیصلہ کرے تو اس کی رائے پر اس کے مشورے پر اس کے فیصلے پر سب یس کر دیں چنانچہ دوسرے دن لوگوں نے دیکھا کہ سب سے پہلے بیت اللہ کے پاس آنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے اس وقت نبی نہیں بنائے گئے تھے اور آپ کو دیکھ کر ان کی زمانوں پر یہی الفاظ آئے تھے کہ حاضر صاحب العمین یہ سچا ہے یہ امانتدار ہے یہ ملکل صحیح شخص ہے یہ جو فیصلہ کرے گا ہم اس پر راضی ہیں ہم اس پر خوش ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا فیصلہ فرمایا کہ سب خوش ہو گئے تھے آپ نے کہا اس چادر لاؤ ایک کبڑا لیاو اس چادر کو کبڑے کو بچھایا گیا اس پر حجرِ اسوط کو لکھا گیا پھر ہر قبیلے سے ایک آدمی سے کہا گیا بھائی آ کر اس چادر کو پکڑ لو اسوط نے گویا حجرِ اسوط کو اپنی جگہ نصب کرنے کی سعادت حاصل تو آپ نبوت ملنے سے پہلے بھی سادق اور حمید کے لقب سے جانے جاتے تھے اور آپ کی یہ حومی اور آپ کی یہ شناف اور آپ کی یہ پہچان اتنی عام تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمنیوں کے باوجود اس کو پرقرار لکھا دشمنی ہونے کے باوجود عیزہ دینے کے باوجود تقلیف دینے کے باوجود آپ نے دشمنوں کی رکھی ہوئی امانتوں میں کبھی خیانت نہیں کی یہاں تک کہ مکہ کے مشرقوں کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اپنا وطن چھوڑنا مڑا بہت سارے صحابہ مکہ چھوڑ کر حبشہ حجرت کر گئے تھے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے اجازت پلی حجرت کرنے کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاری غان ورحیق مزارس صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر نکلنا چاہا تو اس موقع پر جبکہ آپ مکہ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں اپنے وطن کو چھوڑنے پر مجبور ہی اپنی پسند سے نہیں چھوڑ رہے ہیں مکہ کے لوگ مکہ کے مشرق مکہ کے قابر جو آپ کو ایزا دینے والے تھے ان کی مجبوری کی وجہ سے آپ چھوڑ رہے ہیں اس وقت بھی آپ کے پاس مکہ کے بہت سارے آپ کے جانی دشمنوں اور آپ کے خوب کے پیاسوں کی امانتی رکھی ہوئی تھی اور وہ موقع ہے کہ اللہ کے نبی تو حجرت کرنے کے لیے تیار ہیں کافروں کو پتا چل گیا حجر کر گئی کہ محمد یہاں سے نکلنے والے ہیں تو چاریس نوجوان تلواری دے کر نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کو گھیرے پہلیں کہ جیسے ہی نکلیں گے ہم ان کا کام تمام کرنے کے ان کو نپٹا دیں گے اتنا سست دشمنی کا ماحول ہے لیکن اس موقع پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیالت نہیں حالانکہ جنگ دشمنی کا جو ماحول ہوتا ہے اس بھی تو آدمی دشمن کے ساتھ ہر معاملہ دوا رکھتا ہے ہر معاملہ جائز سمجھتا ہے کہتے ہیں جنگ میں محبت میں سب تو جائز ہیں آپ لوگوں کی زمانوں کا بھی یہ مجھوئے ہیں کہ جنگ میں اور محبت میں سب تو جائز ہیں تو اگر کسی کا ہمارے سے اختلاف ہو جائے دشمنی ہو جائے اس کا قرص تھا ہمارے ذمہ اس کی کوئی چیز تھی ہمارے ذمہ ہم چاہدے کو اس موقع پر ہڑک کر لیں اس پر قبضہ کر لیں اس کو کھا جائیں اور اس کو اس سے محبور کر دیں عام انسان کے جذبات ہوتے ہیں اللہ کے گھنے کے جان کے دشمن ہیں خون کے بیاسے ہیں لیکن اس موقع پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کا پورا پاسو لحاظ رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیہ وسلم نے اللہ علیہ وسلم نے اور تاکہ میں اور عقوبت ہجرت کر کے جانے والے ہیں یہ مکہ کے لوگوں کی امانتیں ہیں جو میرے یہاں رکھی ہوئی ہے مجھے سکنٹی ہوئی ہے یہ تو رکھ لو اور جب صبح ہو جائے تو ان کے جو مانت ہی ہوئے حوالے کر دیں نہ ہوئے سکنٹ کر دیں یہ اللہ علیہ وسلم کی امانت داری اور دیانت داری کی ایک عالی فشان ہے یہ وہ کردار ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شیرت کا کہ جو اندھیری رات میں روشن چلاہ کے والے اسے بھی ایک باتیاں نہیں ہے مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف میں آئے اب مدینہ میں آپ کی خلافت حکومت اسلامی حکومت قائم ہو گئی یعویوں نے سادشی کی یعویوں نے خلافت صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروائی کی غز ہوا ہے یہ خیبت کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر ایک چروہ ایک غلام بکریوں کا ریوڑ لے کر آن صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور وہ غلام ہاں وہ چروہ آتا یعویوں کا بکریوں کا ریوڑ ہے آپ مسلم کے پاس آگیا کہتے لگا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں اور اسلام کے شرف سے مشرم ہونا چاہتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ بکریوں کیسی ہیں تمہاری ہیں تمہارے مالک ہیں کہا یہ تو میرے مالک کی ہے غزبہ سیبر کے آپ آلات پڑھئے مسلمان اس وقت کھانے کی چیزوں میں بڑی قلق بھی تھے بڑی کمی نہیں تھے رضائی چیزوں کی پلشانی تھی کھانے کو نہیں ملنا تھا ایک صحابی کہتے ہیں غزبہ سیبر ہی کا موقع ہے کہ بھوک اور پیاس میں ہم لوگ کو اتلاتے کسی نے قلعے کے اوپر سے کسی پنی میں کسی چیز میں کوئی شرم بھی رکھی ویڈیو موقع ہے کی اب چلتے ہیں پانکولی چیز ہے ایک حقیق چیز ہے لیکن بھوک اتنی تیرزیف کے ساتھ آگی ہوئی تھی کہ میں نے جلدی سے اس کو اٹھایا کہ کہ کوئی دیکھ لے اور پھر میں نے اپنے اپنے قبضے اس کو لیا پیچھے دیکھا کہ اللہ کے نبیسی صلی اللہ دیکھ رہے تھے اور اس کر آئے تھے لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کھانے کی چیزوں کی کمیچی اور دشمن کا مال ہاتھ آنا ہے بکریہ اور مسلمانوں کا لسکر ہے یہ بکریہ کام آ سکتی آج بھی جب دشمن کسی اپنے دشمن پر بخالد پر حملہ کرتا ہے وہاں کی ہر چیز کو جائز سرستا ہے لوٹتا خیالت کرتا ہے اور وہاں کی چیزوں کو اپنے قبضے بھی لیتا ہے اللہ کے نبیلے اس سرور چلوائے سے کہا یہ بکریہ تمہاری نہیں ہے تم ان کے مالک نہیں ہو لہٰذا تم جاؤ اپنے یہودی مالک کو یہ بکریہ حوالے کر کے آؤ اور پھر اسلام مول کر یہودی یعنی دشمنوں کے ساتھ یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہی یہ آپ کی امانت داری آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے پتہ ہونے کے مہنے پر مکہ میں تشنگل آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہونا چاہتے بیت اللہ کی چابی عثمان بن طلحہ الشیعی اس کے پاس تھی اور بیت اللہ کی مختلف خدمتی تھی مختلف شعبے تھی مختلف خاندانوں کی حوالے تھے نابی کی بیت اللہ کی خانہ کعبہ کی وہ اس خاندان کے پاس شیعی خاندان کے پاس تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کرنے کا بہت آیا تو اس سے پہلے آپ نے چاہا کہ ایک پرتبہ بیت اللہ میں میں عبادت کر لوں اور اسی عثمان سے آپ نے چابی مانگی تھی کہ چابی دے دو اور میں اللہ کی عبادت کر لوں آخری موجہ پر اور پھر آفظہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے تھے لیکن آفظہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے چابی نہیں دی آپ نے اس موجہ پر کہا تھا قیم امیقہ یا عثمان یا عثمان تمہارا کیا حال ہوگا جب کعبہ کی یہ چابی یہ قلیق میرے ہاتھوں بھی ہوگی آپ نے کہا کہا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کیا کیونکہ مکہ کے مشرقوں کو یہ دہاں کمان بھی دیتا کہ مکہ فتح ہو جائے گا وہ عثمان کے قبضے میں چلا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ وہ دل لے آیا مکہ فتح ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے اور قسمان کے ہاتھوں سے وہ چابی چھین لیں بلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی بیت اللہ بھی داخل ہوئی اور بیت اللہ بھی داخل ہونے کے بعد اندر سے نجاستوں کو وہ کی نابانی کو پاک کیا ساک کیا اس کو دھلا اور اس کے بعد آپ نے دوگانہ چھوکرہ کی نماز آدھا کی شکریہ کی نماز آدھا کی فیر آپ بیت اللہ سے بہت تشریف لائے اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی حمد و سنا و بڑائی قیان کرتے ہوئے اور آخر صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن طلحہ الشیعی کو بلائے اس موقعے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ اے بھتی یہ مکہ کی کعبے بھی بہت سارے حبت بھی بہت سارے لوگوں کے حوالے ہیں تو چاہبی کی یہ حقمت یہ بڑی سعادت کی بات تھی یہ میرے خاندان کے لئے ہو حضور کے چچا ہیں حضور کی نگاہوں بھی بڑے عزیز ہی عزت والے ہیں اکرام کے قابل ہیں درخواست کر رہی کہ یہ چاہبی میں نے خاندان مدر ہوئی انہیں سعادت حاصل رہی لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو یہ چاہبی نہیں دی آپ نے اپنے خاندوں سے کہا کہ عثمان بن طلح شیلی کو بلالا ہو وہی عثمان جس نے آن صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہبی دینے سے انکار کر دیا تھا آپ نے اس کو بلائیا اور عثمان سے کہا کہ یہ چاہبی ہو یہ چاہبی تمہارے حوالے ہیں اور قیامت تک تمہارے خاندان میں رہے گی تم سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے سوائے ظالم اور جاور جو چھینے گا وہ ظالم اور جاور ہوگا ونہا فرمان و فاسق انسان ہوگا ونہا یہ تمہارے خاندان ہی بھی رہے گی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی شخص کے قیاملی حوالے کی جس شخص نے آپ کو کسی زمانے میں منع کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسی موقع پر یہ کہا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانت کے جو حمدار ہیں ان کو ان کی امانت حوالے کر دی جائے چنانچہ یہ اسلامی امانت اسلامی بیانتداری کی آلہ بسان ہے کہ آٹھ چوتہ سدھیاں گزر گی چوتہ سو سال سے کچھ زیادہ عقصہ ہو گیا ہے کتنے حکمدہ آئے اور چلے گئے کتنے بادشاہ و فرمانوہ آئے اور ختم ہو گئے لیکن آج تک وہ چاری شہری خاندان کے لوگوں کے ہی پاس ہے ان کی تسترس ہوں کے قبضے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امانت داری کی پسار اپنے کردار سے پیش کی اپنے عمل سے پیش کی اپنی زندگی کی نمونہ بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا اور پھر اس کی تعلیم اپنے صحابہ کو نہیں اور یہ امانت داری اور بیانت داری کی تعلیم پھر صحابہ کے اندر آپ کے متبعین کے اندر آپ کے ماننے والوں پہلے اسلام کے اندر ایسی رج پس گئی تھی ایسی صلاحیت کر گئی تھی جیسے گوشت کے اندر رنوں کے اندر انسان کے جسم کے اندر خونت پس جاتا ہے مسلمان ہمیں امانت داری کی سفر امانت داری کی خوبی اور امانت داری کی یہ اچھائی اس طرح رنگ پس گئی تھی پھر ایک عام مسلمان ہو ایک بڑا مسلمان ہو یا ان کا ماتحق یہاں تک کہ غلام خادم چلواہے یہ بلکل معمولی سے انسان ہگاہ کرتے تھے لیکن مسلمان ہوتے تھے مومن ہوتے تھے ان کے اندر بھی یہ سفر پائی جاتی تھی کہ وہ اپنے مالکوں کی چیزوں نہیں کبھی کسی شکل بھی خیانت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے کتاب موقع آیا حضرت عبداللہ ابن عوال ابن خطاب رضیتہ تعالیٰ عنہوں کا وہ ایک بٹبہ سفر کر رہے تھے اور سفر کے دوران کھاناوں کے ساتھ تھا ناستہ دانوں نے کھولا ایک جگہ بیٹھے کھانا کھانا شروع ہیا دیکھا کہ وہاں ایک غلام ہے بکریوں کا ریوہ ہے اس کے پاس وہ چلا رہا ہے غلام تو بھی گلایا اور کہا آؤ میں نے ساتھ کھانا کھاؤ غلامے کا بسم اللہ بارک اللہ کی تعالیٰ کا اللہ کے پانے میں مرکت عطا فرمائے آپ کھائیے میں روزے سے تو حضرت عبداللہ انہوں نے عمر کو یہ بات بڑی عجیب لگی غلام ہیں چرواہاں ہیں بکریوں کو چلا رہا ہے اور یہ موصل ہے عرب کا اور اس بھی یہ روزے سے ہیں بڑا نیک لگ رہا ہے اس کی نیکی اس کی امانتداری اور بیانتداری کو چیک کیا جائے چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر مدی عطا و تعالیٰ نے کھانے سے پارے ہونے کے بعد کہا کہ بھائی مجھے ایک بکری کی ضرورت ہے آپ مجھے ایک بکری لے دیں میں اس کے پیشے دے لوں گا میں اس کو زبا کر لوں گا زبا کرنے کے بعد اس کا گوشت تو میمی دے لوں گا تو روزے سے ہو گوشت پکا لینا اس سے افتار کر لینا روزہ کھول لینا غلام کہنے لگا کہ حضرت یہ بکریہ میری نہیں ہیں میں ان کا مالک نہیں ہوں ان کا مالک کوئی اور ہے میرے پاس کوئی امانت ہی میں آپ کو کیسے بھیر سکتا ہوں حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ بھائی اتنی ساری بکریہ ہیں مالک کو کیسے پتا چلے گا کہ ایک بکری کا کیا ہوا اور اگر پتا چل جائے پوچھ لے تو انہوں نے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑی کر بایا ہے تو غلام کا جوان سنیے غلام نے حضرت عبداللہ بن عمر سے کہا ٹھیک ہے مالک کو بھائی نہیں چلے گا مالک نہیں دیکھ رہا ہے اینا اللہ اینا اللہ میرا رب اگر اس سے پوچھے گا کہ تُو نے یہ بکری کی خیانت کیوں کی تھی کیا میرا رب نہیں دیکھ رہا مالکوں کے اندر خادموں کے اندر چلواؤں کے اندر بڑے انسانوں کے اندر چھوٹے انسانوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی برکت سے یہ خوبی آئی تھی یہاں تک کہ مسلمانوں کی شناخت مسلمانوں کی پہچان مسلمانوں کی علامت مسلمانوں کی سب سے بڑی خوبی لیبن گئی تھی کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن بے ایمان نہیں ہو سکتا مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن وہ خیالت کرنے والا نہیں ہو سکتا ہے امانت میں وہ خیالت نہیں کر سکتا ہے ایک زمانے تک مسلمانوں کی ایک پہچان تھی اور ہر بندے کے اندر اپائی جاتی تھی ایسے ایسے واقعات کتابوں میں تاریخ کی صیرت کی حدیث کی کتابوں میں نقل ہوئے ہیں کہ انسان جب پڑتا ہے تو اس سے سبق آسل کرتا ہے حیرت سے اس کی آنکھ ہی کھلی کی کھلی دے جاتی ہے کہ ایسی بھی امانداری اور بیادتداری مسلمانوں میں تھی حضرت اللہ کی مبارک ایک ولی گزرے ہیں اللہ کے بڑے پسندی را محبوب بندے گزرے ہیں ان کے والد کا واقعہ ان کے والد قبیلہ اماندار کے غلام تھے اور مالک نے ایک باقین اکوانی ان کے حوالے کی تھی مالک لوگ نے وہ باقین کبھی کبھی آتے ہیں نکھتے کے لیے گھومنے کے لیے تو وہ آیا اس نے ان کے والد سے صدی اللہ کی مبارک مبارک نام کا ہوتا ان سے کہا کہ بھائی اندر سے انار توڑ کے لیے آئے حضرت عبداللہ کے والد مبارک انار توڑ کے لیے آئے وہ کھٹا تھا زیادہ پیٹھا نہیں تھا تو اس کو غصہ آیا کہا یہ کیسا آنار آ رہا ہے غصہ کے کیا ہو وہ گئے دوسرا آنار لے کے آئے دوسرا بھی کھٹا نکلا انہوں نے پھر غصے کا احزار کیا مالک نے پھر کہا آؤٹ دور کے لیے آؤ حضرت عبداللہ کے والد گئے ایک تیسری مرتبہ آنار دور کے لیے آئے تیسری مرتبہ بھی کھٹا نکلا تو مالک غصے سے آپ ایسے باہر ہو گیا کہا کہ تجھے کھٹے اور بیٹھے بھی تمیز نہیں ہے فرق نہیں محسوس ہوتا ہے تمہیں نہیں پتہ چلائے اتنے سالوں سے رہ رہے ہو کہ کون سے درست تمہیں میٹھے آنار لگتے ہیں کس میں تھوڑے کھٹے ہو گئے ہیں تمہیں اتنا نہیں بتا نہیں تو حضرت عبداللہ کے والد مہارک نے کہا کہ مالک آپ نے اس بات کا مالک تو یہ نہیں بنایا ہے آپ نے تو مجھے اس کا عمیق بنایا ہے اس میں کام کرنے کے لیے رکھا ہے اور آپ نے مجھے کبھی اس کی اجازت نہیں کیا کہ اس میں اسے کچھ پھل توڑ کر میں چھڑو اے کھا دو اس لئے آج تک میں نے کسی پھل کو چھکا نہیں تو مجھے کیسے پتہ دلے گا کون سے درست کا آنار لکھا ہے کس میں کھٹا ہے تو اس کا مالک تو ہے وہ حیرت پر پڑ گیا آنکھیں اس کی حیرت پر پڑھیں گے بٹی رہ گئے یہ ایسی امانت دار ایسے دیانت دار ہیں چنانچہ اسی مومنے پر وہ غلام تھے مبارک ان کو آزاد کیا آزاد کر کے اپنی بیٹی سے ان کا لکھا دیا اب دیکھیں ان کی دیانت داری اور تقویٰ کہ اللہ تعالی نے پھر ہم سے حضرت عبداللہ کیسی اولانہ کا ہمائی حبداللہ ابن مبارک اپنے وقت کے بڑے عالم بڑے ظاہر بڑے دمتقی بڑے پرہیزکار بڑے مجھائی بھی سبیللہ انتنے بڑے عالم کے وقت اپنے بڑے ظاہر خلیفہ آدم بشیر خلقہ حد نشب کوئی محمولی آتی نہیں تھا اس کی اخلافت کتنی بڑی تھی کتنی بڑی غسط والی زمین پر اس کی اخلافت قائم تھی اس کی مثال اس میں مثال سے سمجھئے کہ ایک موکے پر بارش کا موطہ تھا اور اوپر سے بادل پڑھ کر جانے کے برس نہیں رہی تھے خلیفہ اپنے دربار میں سہن میں کھڑا تھا بادلوں کو مخاطم کر کے کہتا ہے بادل یہاں مغداد پر برستا ہے میں برسے تیری مرضی مت برس جہاں بھی برسے گا جس خطے پر جا کے برسے گا وہاں کا خلاج بیکس تو میرے ہی پاس آئے گا بادل تو پتانے ہوا ان کو کہاں لے پی راتی ہے آپ ان کی خلافت کی مصدر خشادتی کا اندازہ لگائیے اس کے زمانے میں سے حضرت عبداللہ اور آئے ہیں کسی جگہیں ان کے شاگردوں نے استقبال کیا استقبال نے نعرہ تقبیر پلند کیا اتنی زور کی آواز نکری تھی استقبال کرنے والوں کی کسرت اور بھیڑ کی وجہ سے حالو نشید اپنے دربا کے پیٹھا وہاں پہل میں گھولا گیا کہ کسی دشمن نے کہیں املا رہ کر دیا کچھا گیا کہ یہ کیا معاملہ ہے کسی دشمن نے املا کر دیا کہا نہیں اب اللہ اپنے مبارک آرہے ہیں ان کے شاگردوں نے ان کا استقبال کیا ہے انہارہ تقبیر پلند کیا ہے تو حالو نشید کرنے لگا اپنے وزیروں سے یہ ہے اصل بادشاہت ہماری بادشاہت کیا ہے یہ ہے اصل بادشاہت جو بنتا ہے بادشاہت دلوں پر بادشاہت کرتا ہے تو والد کی دیانتداری کی وجہ سے عبداللہ جیسا ایک عبداللہ تقیی پرحزکار بڑا آنے امت کو ملا امانتداری اور دیادرداری یہ مسلمانوں کی شناف ہوگا کرتی تھی پہچان ہوگا کرتی تھی اور اس کے تاریخ میں ایسے سے باقیات کرتے ہیں کہ انسان سب تک پرداز کر لیتا تھا نہیں مسلمان لیکن امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا امانت میں خیانت کسی شکل بھی نہیں کرتا تھا سلاحو جی نیومی کے زمانے میں سلیدیوں سے عیسائیوں سے مسلمان کی لڑائیاں ہوا کرتی تھی ایک یعودی یا عیسائی تھا اس نے کسی مسلمان کو قدر کر دیا نوزوان کو پھر بھاگ کر خوف بھی کہ ایک گھر اس نے بنا دی وہ گھر مسلمان کا تھا گھر والے نے اس کو بنا دے کہ تیری جان کو امان حاصل ہیں پیچھے سے لوگ اس کو پکڑنے کے لیے جب آئے ہیں تو دیکھا کہ اس گھر اس نے امان دے دی ہے تاکہ اس کو چھوڑے اس کو قدر کریں یہ ایک نوجوان کو قدر کر کے آیا ہے مسلمان کو امان کو تو گھر والے نے کہی کہ کس کو قدر کر کے آیا ہے پتا چلا کہ اس گھر والے کا بیٹا تھا جس کو اس نے قدر کیا تھا اب یہ سب ہوتا ہوتا ہے کہ باق کافے سے باہر ہو جاتا ہے لیکن باق نے کہا کہ میں نے اس کو زبان دے دی ہے میں نے اس کو امان دے دی ہے میں نے اس کو پناہ دے دی ہے اب میں خیانت نہیں کر سکتا مسلمان کی ایک پہچانتی ایک شنافت تھی اور یہی بلیت کی پہلے زمانے میں کافر بخالے جو ہم دشمن تھے وہ عام چیزوں کو نہیں ہوں بیٹیوں کو بھی مسلمانوں کے حوالے کرتے جاتے تھے جب کئی سفر پر لادے تھے کہ مسلمان کبھی خیانت نہیں کرتا ہے کسی کی عزت و عقونی بھی نشانت کرتا ہے اعمال نشانت کرتا ہے آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم مسلمان یا قوم کی حیثیت سے امانت داری کو دیانت داری کو اپنے شنافت بنائیں اپنی پہچان بنائیں اور اپنے اندر امانت داری کو دیانت داری کو داریں آج صرف امالے پلک میں نہیں ایک پوری دنیا بے امانتی اور خیانت کا شکار ہے اگر مسلمان نوجوان دیانت داری کو امانت داری کو اپنی شعار بنا لیں اپنی پہچان بنا لیں تو یہاں کے لوگ غیر مسلم جو عام ماحول بندہ ہیں ان کا بائیکارٹ پر روانسی طور پر ان کا ساتھ بندوں افضلتے رہتے ہیں لیکن مصر کے باوجود اگر دیانت داری امانت داری کو ہم اپنی پہچان بنا لیں تو کانسانوالے فیکٹری اولن دکانتا تاجر بیوپا وہاں کو رکھنے پر مجبور ہوگا آپ کی خوبی کی وجہ سے خوبی جو ہوتی ہے وہ انسان کو مجبور کر دیتی ہے کسی انسان کے سامنے جبنے پر لیکن آپ کی تمام دوسرے نوجوانوں کی طرح ہو جائیں نہ امانت ہے نہ دیانت ہے نہ کسی کے راز کو محبوظ رکھنا ہے اور نہ اپنے کام کو اچھے طریقے سے ہونا ہے تو پھر تو جس طرح کا مخالفت کا مہور ہو رہا ہے اس سے اور زیادہ حالات کا ہی ہم سامنا کریں گے آپ اپنے اندر یہ خوبی پیدا کر لیجئے پھر دیکھئے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے والے یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈالنے والے پریشانیوں میں اپتلا کرنے والے ان کے اندر امانتداری اور دیانتداری اور کام کو اچھی انداز سے کرنے کی خوبی کی تو جب حالات آئیں مصر پر حضرت یوسف آگے آئے کہ میں امانتدار ہوں میں طاقتور بھی ہوں کام کر سکتا امانتدار نہیں ہوں چنانتے مصر والوں نے تخت ان کے حوالے کر دیا تھا ایسے حالات آدمی اہل امان کے ساتھ پر آ سکتے ہیں اگر وہ خوبیاں اور وہ صفر اور وہ نہیں کیا وہ اچھی کام اپنے اندر دار لیں اللہ پاکہ سب کو آمانتداری اور آمانتداری کی صفر سے متصف ہونے کی تو امانتدار نہیں